مانگے پوری کرو انقلاب زندہ بات آج آپ سبھی لوگ اکترت ہوئے سبھی ایک دوسرے کو جانتے نہ پہچانتے پھر بھی سبھی اکترت ہوئے یہاں پر اتنے لوگ جتنے بھی اکترت ہوئے آپ سبھی لوگ یہ مان کے چلئے کہ آپ سبھی ان چالیس لاکھ یوہوں کا پرتنید تو کر رہے ہیں جو بے روجگار ہمارا دیس ایک لوگتانترک دیس ہے جروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم کو بھیڑی کھٹا کرنی پڑے اگر آپ اکیلے کھڑے ہو کر اپنے چالیس لاکھ بھائیوں کے لیے کچھ مانتے ہیں تو اس پر سرکار کو عمل کرنا چاہتے ہیں آج جس طریقے کی سوسل ڈسٹینسگ ماسک لگا کر جس طریقے سے آپ سبھی آئے ہیں سماج کی اور یہ سندیس جاتا ہے کہ آپ سبھی لوگ سچھت ہیں اور آپ کو روجگار دینا سرکاروں کا کار ہے ہماری روجگار کی مان کے بل اتنی نہیں ہے 4 ستمبر 2020 کو آپ کے سچھکوں نے آپ کی بہنوں نے گرپتاریاں دی آپ کے بھائیوں نے لاتیاں کھائیں یہ لاتیاں کیول بھرتی کی مان بھر کے لیے نہیں ہے یہ لاتیاں اس لیے ہیں کہ ہر سال نیمت طور پر بھرتیاں ہو آج سرکار ہم سے ڈر رہی ہے اور کچھ 4500 یا 4700 پدوں کا جھنجنا دینے کی کوسس کر رہی ہے لیکن آج ہی آپ کو ایک ویڈیو ملے گا جس میں میں بتاؤں گا کہ کس پرکار سے مدھ پردیس پولیس میں 93 حجار پت کھالی ہے پولیس کی استطیق تنی دہنی ہے کہ ان کو ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرنا پڑ رہی ہے بیتن کے نام پر ان کو اتنا کم بیتن دیا جا رہا ہے جس کی ہم کہہ ہی نہیں سکتے سرکاروں نے ایک اور نیا سسٹم لاکھے کھڑا کر دیا ہے 70%, 80% اور 90% کا یعنی جب بھی آپ جائیں گے نوکری پر تب آپ کو 12000 روپے سے آپ کی سٹارٹنگ ہوگی بتائیے کیا جن سیوہ مادر 12000 روپے کے لیے کریں ہم ڈبل ڈیوٹی 12000 روپے کے لیے کریں گے کیا تو ہماری مانگیں اس طریقے کی رہے گی کہ نہ کیول نوکری ہر سال 15000 بیکینسی نکلے بلکہ بیکینسی جب نوکری ہم کو مل جائے اس کے بعد بھی ہم کو ایک سموانے نہیں ہے بیتن مان ملے ایک سموانے نہیں ہے جندکی ملے جس پہ چھوٹیاں بھی ملے اور ہم اپنے گھر پروار کو اچھے طریقے سے بھی بھوسمیں چلا پائیں تو آج یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب لوگ بہت طریقے سے ہیں ماسک لگائے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہے ہیں اور یہ جو تکتیاں بنائی ہیں بہت محنت لگتی ہیں ان سب میں یہ جو سبھی لوگ بنا کے آئے ایک بار دکھا دیجئے سر سب کی تکمی ہے سب دکھا دیں گے وہ بھوما کے ابھی جو مانف سرنکلا بنانے کا ہے ہم سبھی لوگ تیار ہوتے ہیں تو اپن مانف سرنکلا بھی بنائیں گے اور بس یہی ہے کہ آپ لوگ سچھت ہیں اس آندولن کو آنگے بڑھانے کے لیے عدد سے عدد جانکاری اپنے پاس رکھی ہے کن بیواغوں میں کتنے پدھ کھالی ہیں ان کی جانکاریاں ہم کو معلوم ہونی چاہیے اب ایسا نہیں چلے گا کہ سرکار ہم کو بتائے گی کہ پھلا بیواغ میں کیبل اتنے ہی پدھ کھالی ہیں ہم بتائیں گے کہ ایک ویل فیئر سوسائیٹی کے حساب سے ایک ویل فیئر اسٹیٹ کے حساب سے کس بیواغ میں کتنے پدھ کھالی ہو رہے چاہیے اگر سرکار ہم سے کہے گی کہ پولیس میں کیبل پانچ ہزار پدھوں کیا ہو شکتہ ہے ہم نہیں مانی مانگے ہم دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کی گائنڈ لائن کیا ہے اس کے حساب سے پرتلاک جن سکھا پر کتنے پولیس ول ہونا چاہیے پولیس ول کو چھٹیاں کیسے ملنی چاہیے اس حساب سے ہم اپنی مانگوں کو رکھیں گے تاکہ سماج میں ایک سندیش جائے کہ یہ کوئی بھیڑ کی مانگ نہیں ہے یہ سچت بیروچگاروں کی مانگ ہے MPPSC میں جس پرکار کی دانگلے بازی ہو رہی ہے جو نوٹیفیکیشن جس طریقے سے نکالے جا رہے ہیں ان کی بات کریں گے ہم کو ہر بھرتی کی مانگ کرنا ہر بھرتی میں نیمتہ کی مانگ کرنی ہے جو کیلینڈر بن چکے ہیں وہ کیلینڈر پروپر طریقے سے کام نہیں کرتے آپ سب نے دیکھا ہوگا بھیاپن کا جو کیلینڈر بنا ان کو کمائنڈ اگزام کرانے تھے چھے اگزام کمائنڈ ان کو سال بر میں کرانے تھے چھے سال پہلے یہ کیلینڈر بنا تھا تو ابھی تک کل کتنے اگزام ہو جانے چاہیے تھے چھاسٹ اگزام ہو جانے چاہیے تھے کچھ گیارہ تھے چھاسٹ اگزام ہو جانے چاہیے تھے لیکن کیبل بارہ اگزام ہوئے کیبل بارہ اگزام ہوئے یعنی کی یہ لوگ اپنا کام پروپر ڈنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں ہاں یہ لوگ اپنا کام پروپر ڈنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں نوٹیفیکیشن میں گڑھڑیاں کرتے ہیں اور ہم سے اگر چھوٹی سی بھی بھول ہو جاتی ہے تو ہماری نوکری سے پنچت ہو جاتے ہیں تو اس میں دوسی کون جو اصل دوسی ہیں چاہے وہ آلس کی وجہ سے ہو چاہے وہ گرشتہ چار کی وجہ سے ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو ان دوسیوں کو ہم کو بے نکاب کرنا اور بے نکاب کریں گے ہم اپنے گیان کے بل پر ہم اپنی انفارمیشن کے بل پر اپنے تتھیوں کے بل پر ان کو بے نکاب کریں گے ہم لوگ سنکھیا میں کتنے بھی ہو کتنے بھی ہو جروری نہیں ہے کہ ہم کو ہر جگہ سنکھیا بل دکھانا پڑے گھوپال کی طرح ہر جگہ ہم کو دس ازال لوگوں کی بھیڑ کھٹا کرنی پڑے جروری نہیں ہے آج ایک سچت بے روجگار یوہ اکیلہ کھڑے ہو کر اگر چالیس لاکھ لوگوں کے لیے مانگے گا تو اس کا سمردن ہم کو چاہے سوسل میڈیا کے ماتیم سے کر سکے چاہے گھر بیٹ کر کر سکے کریں گے اور سرکار کو یہ باتیں سننی پڑے گی کیونکہ یہ کوئی بھیڑ کی مان نہیں ہے یہ سچت بے روجگار کی مان ہاں جی ہاں ریٹائرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس میں پولیس کرنیوں کو جو ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی گئی دو سال اترک اور ابھی بھی کیا ہے دو سال جن کی باسٹ بھی ہو گئی ان کو بھی ریٹائرمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے تین مہینے کا ایکسٹینشن ان کو دے دیا گیا ہے وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ اتنا نوکری کریں لیکن کیا ہوتا ہے بیقتی سرکاری نوکری میں آتا ہے تو وہ خود سے ریٹائرمنٹ نہیں لیتا اس میں پھر کافی دکتیں ہوگی بعد میں اس کے پینسن فنڈ وغیرہ یہ کافی جنجٹ رہتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ ہی کریں تو پچپن سال کے بعد وہ بھی بھی اپنی نوکری نہیں کرنا چاہتا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی سرکار ریٹائرمنٹ دیے جلدی ریٹائرمنٹ دے پوری تنکہ پر ریٹائرمنٹ دے آخر کاروں نے جن سیوا کیے ایسا نہیں کہ ریٹائرمنٹ دے دیا ان کی تنکہ کم کر دی ان کو پوری تنکہ پر ریٹائرمنٹ دے نبی پرسنٹ کی تنکہ پر ریٹائرمنٹ دے تاکہ یوباؤں کے لیے روزگار کے سادن پڑھیں اور جب یوباؤں روزگار پرابت کریں گے تو لشتر طور پر دیش کا بھی بھلا ہوگا اور کوئی ساتھی ہاتھ فیکچر ہوتا تو یہ تمہیں مدی پر دیش پولیس کی بھرتی سے بھار جار دیتے وہاں پہ کتنے ہی لوگوں کے ہاتھ پہ فیکچر ہو رہوں گے ان کا بھویش تباہ ہو گیا ہمارے لیے اس کے باوجود بھی ہم ایک اتنی ہو رہے ہیں ایک گروپ فور کی بھرتی نکلتی ہے اس میں بھی مشکل سے دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار اس سے زیادہ تبھی بھرتی نہیں کیتی اس میں بھی دس لاس سے ادھے فان دلتے ہیں اس کے باوجود ہمارے یواغ ابھی بھی سنگٹیت نہیں ہیں ہم نے پچھلے چار تاریخ کو بھوپال میں جو ماما کی طرف سے جو کرت کرائیا گیا مردی پردیش کی پولیس کے دوارہ اس کے بعد جلدی میں لیے گئے فینسلے کے تارک شاید ہم اتنا پرچار بھی نہیں کر پائے اور شاید اسی لیے اتنے کم لوگ آج اکترت ہوئے ہیں لیکن جو بھوپال میں ہوا کیا اس کے بعد بھی اتنے کم لوگوں کا اکترت ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے اب اگر ہم آج یہ جاپن دے کر چپ رہے گئے تو ہماری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا جائے گا اس طرح کے کتنے ہی جاپن مردی پردیش کے کتنے ہی جلوں میں کتنے ہی سمبھالا یوکت کو سوپے جا چکے ہیں پچھلی چار تاریک کو چار ستمبر کو جو بچے بھوپال میں موکھی منتری کو گیاپن دینے گئے تھے ان کی کیا گزتی تھی کیا روجگار ماننا مردی پردیش میں گناہ ہے ان کی ایک سیدھی سی مان تھی کہ آپ ہمیں روجگار دو اس کے باوجود ان کی چھوٹی سی مان کو لے کر ان پر لاجیاں برسائی گئی اور اس کے بعد بھی ہمارا خود نہیں کھولا دیکھا رہے ہم پہ نمیہ کسی بھی بھرٹیاں نہیں نکلی گئی ہے پولیس بیواغ میں اور اس کے علاوہ دوہجار بارہ میں آفکاری بیواغ میں آئی ہوئی تھی پریفیٹ پولیس میں دوہزار تیرہ میں آئی تھی آج ساکھ سا آٹھ سال ہونے کو ہے کسی بھی بھرٹیاں نہیں نکلی ہیں جو بھرتیاں دوہجار اٹھارہ میں آئی تھی ان بھرتیوں کی بھی ابھی تو پوری پرکریہ نہیں جیل پیری پر دو سو سو چیاسی بھرتی مطلب بندے ایسی پڑھ رہے ہیں تو اس ریفارمز کے بارے میں بھی سرکار ایک بار بیچار کریں اور اوپن بھرتی کا مدی پردیس سرکار کاماللہ جی چاہے سبراسی چوان کی اوپن بھرتی کے بارے میں بولتے ہیں تو مانگے مکہ مانتری مہد ہے ہمیں اوپن بھرتی مدی پردیس میں سرکار نہیں ہوگی پہ � топس کے دور کی مدی پردیس سرکار گھرے ہیں موسیقی موسیقی